بیک شاہب ایک تیڑا بچارہ گرم زمین پٹھا پہ آ کانڈ پرنے اور چونٹی نے لطان تانو اسمانوں کھڑیاں کچھیاں تقول اللہم اِنَّا خَلْقُم مِن خَلْقِكَ لَيْسَ بِنَا غِنَا نَسُخِيَا کہ دعا کر رہی ہے چونٹی کہ اللہ اسی میں تیری مخلوق چیک مخلوق ہے تو ہمیں کنی کٹھیا رہا دنا ہے کہ سانوں تیری بارش تو بغیر چارہ نہیں بارش ہی ہے پانی سانوں کو ٹھنڈ پہ فقالر جو فقال سکیتن بے دعوت غیر اکن تو سلیمان اللہ علیہ السلام نے آگیا مر چلو تو آڑیاں دعاں دی لوڑ نہیں رہی اس تیونٹی دعا دی بارکتن اللہ نے بارش توانوں دے تو اللہ کیجئی رب کر اللہ دے بارش بزگمانی تو تومت ظالمانے کے میں رب دے اور بندے دے در میں آرکاتنا کھڑیاں کر دیا بہنی رب نو تو آڑی پرواہ کو نہیں انٹرے پھر اور تکے کھان دے تو آڑا کو ہمیتی ہوگا تو اللہ نے منا ہوگا اور کدا ہمیتی ہے الرحمن الرحیم رب تو بڑا کو تو آڑا خیر خواہ ہے گا تو برمایا نہیں مر جو اڑے تیور مالحلیب کئی لوگ پریشان ہوں دے نہیں یہ چونٹی کی اور قرآن صاف تھا سمجھا صورت نمال جندر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں رہ کے جا رہے تھے تیک چونٹی نے اعلان کی تا چونٹیوں اپنے بلانج گوستوں ایسا نہ ہوئے کہ سلیمان علیہ السلام روزہ لشکر دے رہے تھے تو ہنو رہن دے وہم لائے شروع انہوں پتہ ہی نہ کئی لوگ جنہوں خبر تو آیا بے اللہ حضرت تیرا نیک لوگ انہوں حالم اور غیب مننا ہے انہوں نے کی علاج کیا ٹھیک ہے اللہ حضرت چونزہ زمین اسمان دی خبران دن دا مگر چونٹی کی کینڈ دی تو ہنو زیادہ جانور موکلے ہوں یہ نہ ہوئے کہ سلیمان علیہ السلام روزہ لشکرین پتہ بھی نہ ہوئے پیرانتہ لے رہن دے یعنی یہ بھی سمجھ دی ہو سکتا سلیمان علیہ السلام تیانے وہ ہم لا یشوروں نہ سلیمان علیہ السلام پتہ ہوئے نہ وہ اپنے تیانے ترے جان کہ پیرانتہ رہن دی ہیں تو سلیمان علیہ السلام یہ آواز سن کے پھر مسکر آئے اور رب کے دعا تھی پیرہ اللہ تعالیٰ شکر دی تعلیم دن رہا کہ اللہ اتنی بڑی حکومتر سلسلت میں دیوں تکتہ ہواں اور آنڈیاں جنات میرے تابعہ تیونٹنیاں اور جانور تک میں نے جان دے اور میرے آجب کر دے او سے دعا جلی او پھر او بھی اس قابلہ بہر بندہ ہونا اللہ پاک نیا ونی قرآن جلیہیں یہ حفظ ہونیاں چاہیے رب آوزینی اے اللہ میں نے سمال کے رکھیں قابل کر آوزینی پیغمبر بھی کم بندیا ہے بجے میں نے میرے سے چھٹتا میرا بھی پتا نہیں میں بھی ڈگم گا جا ہوا ڈال جا ہوا رب آوزینی میں نے قابل کر کے رکھیں اے اشکرہ نعمت قابلہ بہر بندہ ہونا تاکہ میں انہیں نعمت شکر ادا کران جلی تو میرے سے کی کی کیا اور میرے ماں باپ پہ کی کی کیا پچھوئی دعاوز علیہ السلام پڑھے ہیں تو ساتھ تعدل کرداؤنا وان آم الہ صالحنت اللہ ہو اس کا حملی توفیق دے ہی رکھیں میں اے نیک کام کناہ جناتے تو خوش ہو پیغمبر توفیق منگدار اسے تو اللہ رسول اللہ علیہ السلام بار بار مجلس بیٹھے ہیں یا مقلب القلوب سب قلبی لا دینک اے دلانوں بدلن دین والے میرے دلنوں اپنے دین تے قیم رکھوئیں تے دھوک آنے سے اللہ رسول اللہ رسول کوئی دامنی مار سکتا ہوتے سامنے ہر وقت ٹکے رہنا چاہیے دا توفیق منگو وان آم الہ صالحنت تردہ وادخلنی برحمتکہ کی عبادک السالحین اس سورہ رمض تے نیک لوگاں جو میں انہوں قیام دے دن داخل کر دی تو اللہ رب العالمین نے اور اللہ جے نیک پیغمبر آر رسول اللہ نے لوگاں تے کس باتنوں پوچھایا بیٹھے اگر توڑی انگل بھی دکھی یہ نا توڑے گٹے جی پیڑ ہوئی ہے تمہیں نہیں ہوئی امام بن تہمیہ رحمت اللہ فرماؤں دے میں دے رب دا رویہ وہ سویرے ہی اپنے جانوران تو ویکھنی نا پچھے گی مجھ نہیں نا ٹھیک دو دن دی یہاں گانس ہیں گا مار دے میں نے پتا لگ دی یہاں میں نہیں مار دے رب ناراض ہے اینہ دی کی مجالسی بیستران کرنے اشارہ دس جو بیسین تیرا حکم مننے صرف اپنے مالک دے کہتے ورنہ ہونے مار کے نہ ٹوٹ ستے نا وہنجے لما پا دیئے بیل جلاز ناراض ہوں چھکے مار دے پھر لیا جب برا حال ہوں تھا زمین دارا نہ پتا یہ سارے اللہ دے حکم دے تیاد مسخر ہے اللہ کیا حکم مند ہے ورنہ ایک ہاتھی دے مقابلے دے بچے دی کی مجال ہے چیر کے رکھ دے مجالسی نکیل پھڑ لیے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نو ناراض نہ کر اللہ نو راضی کریں گا بہر شہد دیئے انشاءاللہ ٹھیک اور درستی ہوگی